الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد ہماری گفتگو چل رہی ہے اربی گرامر کے حوالے سے ہم نے افعال مقاربہ افعال المقاربہ وہ جن کے معنی میں قربت پائی جاتی ہے کہ قریب ہے کہ فلان کام ہو جائے قریب ہے کہ ایسا ہو جائے جا قریب تھا کہ ایسا ہو جاتا تو یہ معنی جو لفظ جو کلمات ادا کرتے ہیں ان کو افعال المقاربہ کہتے ہیں وہ فعل ہوتے ہیں جب یہ افعال اس کی جمع اور مقاربہ قرب سے ہے قریب ہونے سے تو اس کے چار الفاظ آپ نے پڑھے قادہ قربہ اوشکہ اور عصہ ان میں سے دو کے مدارے بھی آتے ہیں یا قادو ایوشکو قربہ احصہ کا مدارے نہیں آتا ان کا صرف ماضی ہی سمال ہوتا ہے اور اس کے بارے میں آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے بعد ایک فعل مدارے لاتے بھی ہیں جن کے بعد آتا ہے یعنی ان کی اپنی حالت ماضی کی ہو یا مدارے کی ہو ان کے بعد کوئی اسم آئے گا اور اس کے بعد ایک فعل مدارے بھی آئے گا کہ قادہ فعل ہے اس کے بعد ایک اسم آیا جو مبتدہ بنا قادہ کا اسم کہیں گے اس کو اور یقوم ایک جملہ ہے مدارے پورا فعل ہے اور فعل کے اندر پورا جملہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تو یہ اس کی خبر ہو جاتی ہے تو قادہ تفل یقوم بچہ قریب ہے کہ کھڑا ہو جائے چلنے ہی لگے کھڑا ہوئی جائے کھڑا ہونے لگا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہو تفل یقوم یہ پورا جملہ اسمیہ ہے مبتدہ خبر مبتدہ معرفہ ہوتا ہے دیکھیں اور خبر جو ہے فعل مزارے پورا جملہ بھی ہو سکتی ہے فعل اکیلے پورا جملہ ہے اسمیہ فعل کے اندر فائل بھی موجود ہوتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اسم بھی ہو سکتا تھا جو خبر بنتی یہ بھی جو خبر بن جاتی ہے اس کی اسی لیے ہم یقوموں کو یہ جو اس کی خبر بن رہی ہے اس کو بھی افعال ناقصہ کی طرح حالت نسبی میں شمار کرتے ہیں اس کا بھی اسم مرفوہ تتا اور خبر منصوب یہاں پر بھی یہ ہوگا اوشکا اور عصا کے بارے میں ایک اور بات آپ نے پڑھی تھی کہ ان کے بعد ان آتا ہے ضروری نہیں ہے لیکن ان آتا ہے دونوں کے بعد اگر ان آئے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ کھڑا ہو شاید کہ زیر کھڑا ہو جائے چل پڑے جو بھی اس کے بارے میں کہنا چاہیں جو بھی آپ فیل لگائیں گے جس طرح اسا اور اوشکا کا ہے سلسلہ اسی طرح قادہ کبھی ہے کہ اس کے بعد ایک اسم آئے گا اور پھر ایک خبر ہوگی اب اس میں ان کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے کہ پہلے مبتدہ لیا یعنی پہلے اس کا اسم لیا پھر اس کی خبر اس کی مثال آپ دیکھیں لیکن قادہ میں ایسا نہیں کر سکتے اسا اور اوشکا میں ایک اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یعنی وہ جو آپ نے ان لگا کے مدارے لگایا تھا جو اوشکا اور اسا کے اندر لگایا جاتا ہے تو وہ پہلے لیایں اور اس کا مبتدہ یعنی اسم بعد میں لیایں یہ بھی پوسیبلیٹی ہے جبکہ قادہ میں ایسا نہیں کیا جاتا معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ذرا ایک تاقید آ جائے گی جبکہ قادہ اور قربہ کے اندر ان نا لگانا زیادہ بہتر ہے اور اگر ان لگاتے ہیں تو پھر اسا این یکونہ کی طرح قادہ این یکونہ کریں گے تو اب لیکن اتفلو جو ہے اس کو بعد میں نہیں لاسکتے اور اس این یکومو کو یکولو کو جو بھی آپ بولنا چاہے وہ پہلے نہیں لاسکتے جیسے ہم نے بھی کہا اسا اور اوشکہ میں تو ان لگا کے اس کے مدارے کو اس کے اسم سے پہلے بھی لاسکتے ہیں بعد میں بھی لاسکتے ہیں قادہ اور قربہ ان لگاتے ہی نہیں اگر لگا بھی نہیں تب بھی اس کے فعلے مدارے کو پہلے نہیں لاسکتے اس کا اسم ہی پہلے آئے گا اس کی ترتیب برقرار رہے گا پھر ہم نے افعال شروع پڑھتے ہیں افعال شروع وہ جو اس کے معنی شروع کے ہیں وہ قریب تھا قریب سے ہی متعلق ہے بہت ہی یعنی ان دونوں کے آپس میں ایک ہی جیسی حالت ہے کہ یہ ملتے جلتے ہیں ان سے شروع ہوتا ہے کوئی کام اس نے ایسا کیا اس میں ان شعا بدعا اخذا قاما جعلا توفقا شرعا ان سب کے معنی میں یہ ہے کہ اس نے شروع کیا ان میں لیکن اب ان نہیں آتا جبکہ افعال مقاربہ میں آتا تھا ان سب کے معنی یہ ہے کہ شروع کیا اخذا تفلو یمشی بچے نے چلنا شروع کیا مراد ہوگا تو اس کا مطلب یہ اخذا کے معنی پکڑنے کے نہیں کریں گے جو اس کے اصلی معنی ہے جعلا کے معنی بنانے کے وہ نہیں کریں گے یہاں پر قاما کے معنی کھڑے ہونے کے یہاں پر وہ نہیں کریں گے بلکہ ان سب کے معنی جب یہ شروع میں آئیں اس معنی میں وہ تو آپ کو کونٹیکس سے پڑھتا چل جائے گا کہ کس لحاظ سے استعمال ہو رہا ہے ان کا تو یہاں ہم ان کا استعمال وہاں تھا اور یہاں ہے کرنے لگا وہ کام بس سٹارٹ ہو گیا شروع کر دیا کام آج ہم دیکھیں گے افعال المدح والذم افعال المدح والذم مدح تعریف کرنا کسی کی تعریف کرنے میں جو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں ان کلمات کو افعال المدح کہتے ہیں مدح کے الفعال یا ذم کے افعال اس میں چار زیادہ مشہور ہیں لیکن ابھی جیسے نعمہ ایک ہے نعمہ نعم الوکیل آپ نے دعا میں پڑھا حضبون اللہ و نعم الوکیل کیا ہی اچھا کیا بات ہے بہترین بہت اچھا اس معنی میں نعمہ اچھے ہونے کے معنی میں تو اصل میں یہ تھا ناعیمہ لیکن اس کو ہم نے کسرت استعمال کی وجہ سے عربوں نے اس کو نعمہ کر دیا یہ تعریف وغیرہ کے استعمال ہوتا ہے فعال المدح میں سے ہے یہ اور بئسہ جو اصل میں بئسہ تھا اس کا مطلب بئسہ برا برا ہونے کے معنی میں کسی کی برائی بیان کرنی ہو تو نعمہ اور بئسہ یہ استعمال ہوتے ہیں بئس المصریح قرآن میں آتا ہے بہت برا ٹھیک آنا ہے اس کے بعد جو فائل آتا ہے اس فیل کا جیسا کادہ کے بعد اس کا فائل ٹفلو آتا ہے جو مفتدہ خبر ہوتا ہے تو یہ جو فائل بئسہ وغیرہ کا آتا ہے یہ محرف باللام ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے محرف باللام ہوگا یا مضاف اللہ محرف باللام کہہ لیجی ہوگا یعنی اس پر تنوین نہیں آئے گی اس کے بعد پھر ایک اور اسم آتا ہے اور وہ اسم جو آتا ہے وہی اصل میں مقصود ہوتا ہے اس کی مدہ کی جاتی ہے یا اس کی تعریف کی جاتی ہے جس چیز کی یا جس شخص کی یا جس جگہ کی تعریف یا مقصود بالذم اب یہاں دیکھیں آپ آپ نے کہا نعم الرجل خالد نعم یہ فعل المدہ ہو گیا فعل المدہ تعریف اس سے کی جائے گی الرجل تو یہ اس کا فائل ہے کہ بہت اچھا ہے مرد ہونے کی حیثیت سے کون خالد تو مقصود کون ہے خالد یعنی خالد بہت ہی اچھا مرد ہے بہت اچھا آدمی ہے خالد اچھا ہے بہت اچھا آدمی ہے تو اس میں خالد مبتدہ ہو ہے اور وہی مؤخر کر دیا جاتا ہے اسی کو مقصود بالمدہ کہتے ہیں اور نعم الرجل یہ اس کی خبر مقدم ہے بہت یہ فعل اور فائل مل کر خبر مقدم جو ہوئی ترجمہ کیسے کریں گے خالد اچھا شخص ہے اچھا مرد ہے نعم الرجل خالد کیا اچھا مرد ہے خالد یعنی خالد اچھا مرد ہے اردو میں ہم اس کی ترتیب اپنے حساب سے کریں گے اسی طرح بیعصہ کہنا ہو تو مضاف الہمعرف باللام کر دیجئے یا خود وہی ہوتا بیعصر رجل عاصم عاصم کتنا برا انسان ہے یا بیعصر غلام الرجل عاصم جو انہوں نے مثال دیا کہ آدمی کا غلام آدمی کا غلام ہونے کی حیثیت سے سب سے برا کون ہے آسم صحیح ہے تو آسم مقصود برزم ہے اس کی برائی کرنا مقصود ہے بتانا مقصود ہے کہ وہ برا ہے اور ظاہری بتائیے فائل ہو جائے گا بیعصر کا غلام الرجل آدمی کا غلام آدمی کا نوکر خاص کسی آدمی کا نوکر کیا برا ہے وہ آسم ایک آدمی کا نوکر یعنی ایک آدمی کا نوکر اس سے برا کیا ہوگا جیسا آسم ہے تو ہم اس کی برائی بیان کرنا یا افعال المدحی والذم اسے تو مدہ تعریف ذم مذمت بیان کرنا تو ہی خبر مقدمہ مفتدہ مؤخر ہے کبھی کبھی فائل کی جگہ ما لگا دیتے ہیں اور اس کے معنی چیز کے لیے جاتے ہیں جیسے کہ نعم ما ہی اصل میں تھا نعم ما ہی یہ تو بہت اچھی چیز ہے ہیا یعنی وہ چیز ما نعم ما بہت ہی اچھی ہے ما بہمانے چیز کیونکہ ما کے معنی بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے تو that is a good thing کے معنی میں بہت بہت اچھی ہے کیا اچھی چیز ہے یہ اچھی چیز ہے اور نعم ما چونکہ جب ساتھ لکھیں گے تو ماں ما دو ماں میم ساتھ آگئے تو اس میں شد لگا کے اس کو جوڑ دیا جاتا یہ دغام کا جو قائدہ ہے اب میم پر بھی زبر اور دوسرے میم پر بھی زبر ہے جب شد لگائیں گے تو ایک کو پہلے والے کو ساکن کرنا ضروری ہے تو اس سے پہلے عائن بھی ساکن ہے تو دو ساکن تو ہو نہیں سکتے نون کے کسرے کی وجہ سے عائن کے نیچے بھی کسرہ دیتی ہے نعم ما جو اسے بولتے ہیں تو قرآن میں جو آئے گا لفظ ایک آج جگہ تو آپ پڑھیں گے نعم ما یہ بہت اچھی چیز ہے نعم ما بہت عام استعمال نہیں ہے اس کا کم استعمال ہوتا ہے تو اگر اس سے زیادہ ذہن پریشان ہو رہا ہو تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے جو بار بار آئے اور بار بار آپ کو سوچنا پڑے بلکل نعم المولا و نعم النصیر وہ بھی آگے آئے گی اس کی مثال وہ بھی اسی طرح سے ہے کبھی کبھی اس کے ساتھ فائل کی جگہ اس میں نکرہ منصوب لگا دیتے ہیں نعم رجولن خالدن کر دیتے ہیں نعم رجولن خالدن نعم رجولن خالدن ہونا چاہیے تھا لیکن کبھی ایسا بھی کر دیتے ہیں اور وہ اس لیے کہ اس صورت میں وہ ہوا چھپا ہوا ہوتا ہے نعم ہوا رجولن یہ اس طرح سے تھا نعم ہوا خالدن تو نعم ہوا خالدن وہ ہوا جو ہے اب ہوا کیا ہوا آپ نے کہا وہ بہت اچھا ہے ابھی کس حیثے سے آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں مقرر ہونے کی حیثے سے مرد ہونے کی حیثے سے تو اب آپ اس کی وضاحت کر دیتے ہیں رجولن سے تمییز یہ بھی آپ نے پڑھا نہیں ہے تمییز آگے آئے گا تمییز ممیز تمییز یعنی کوئی بات ایسی کہی جائے جس سے بات واضح نہ ہو تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے ایک منصوب اسم لے آتے ہیں عدد لے آتے ہیں تین اب تین کیا تو آپ کہتے ہیں تین کے ساتھ ایک عدد لگا جاتے ہیں کم یعنی اس میں آپ کے ذہن میں کوئی وضاحت نہ ہو رہی ہو تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے تمییز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسرے سے ممتاز کر دیا جائے ممیز کر دیا جائے تو تمییز یعنی اس کی وضاحت ہو جائے اور وہ منصوب ہوتی ہے اس لئے نعمہ ہوا رجولن خالدن نعمہ ہوا خالدن تو رجولن اس کی تمییز ہے اس کی وضاحت کرتا ہے اس لئے کبھی کبھی اس حالت میں وہاں اس کی ترقیب گاری بات ہے ایسے کرنا پڑے گی ورنہ اصول یہی ہے کہ اس پر ال ہونا چاہیے اور مرفوع ہونا چاہیے منصوب ہو تو آپ یہ سمجھ جائے کہ اس میں کچھ ہیڈن ہے تو اب یہ جو ویب ہے یہ فیل جو آپ نے نکالا یہ جملہ فیلیہ پورا ہو گیا اور یہ خبر مقدم بن جائے گی ساری اور خالد اس کے بعد مقصود بالمدحہ ہے اس کا اور وہی مبتدہ مؤخر ہوگا مبتدہ اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا کبھی کبھی مقصود بالمدحہ اور مقصود بالذم جو ہوتے ہیں انہیں ہی ہٹا دیتے ہیں ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتے اس کے لئے وہ خود ہی کانٹیکس سے سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اسی کی مثال ہے یہ نعم العبد اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہے بندہ اور پیچھے تذکرہ ہو رہا ایوب علیہ السلام کے بارے تاپو خود سمجھ میں آ گیا نعم العبد ایوب ایوب مقصود بالمدحہ ہے اس تعریف میں اللہ سبحانہ وتعالی ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہے بندہ کون تو ایوب قرآن میں نعم العبد اتنا خالی آئے اور پیچھے کانٹیکس میں ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو خود سمجھ میں آ گیا کہ کون اچھا بندہ ہے ایوب اسی طرح نعم المولا و نعم النصیر کیا ہی اچھا مددگار کیا ہی اچھا پناہ دینے والا کیا ہی اچھا مالک اب آپ یہ کہہے کون وہ تو آیا نہیں اس میں اللہ اسی سے پہلے چونکہ آپ نے کہا نا حسبون اللہ و نعم الوکیل ایسا بول دیتے کبھی یا نعم المولا و نعم النصیر اس سے پہلے بھی آتا ہے کچھ تو جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اشارہ ہے تو جہاں اس کا اشارہ موجود ہو کونٹیکس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہاں وہ مقصود بالمدح اس کا اس کا کرنا ضروری نہیں تو اس کو یہ سب فساحت میں بلاغت میں ایسا استعمال کرتے ہیں تو وہ اللہ وہ آپ نے کہا ہی نہیں نعم المولا و نعم النصیر کیا اچھا مالک اور کیا ہی اچھا مددگار بہت اچھا مددگار تو اب یہ کہہ دیا آپ نے کون تو کونٹیکس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کبھی کبھی بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے جس سے سمجھ میں آتی ہے کبھی آپ کے بلیف کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ پتہ ہوتا ہے اب یہ دو دوریں مثالیں دیں مثلا یعنی یہ کا فیمنن یعنی یہی کا موننس بھی استعمال ہوتا ہے مثال اس کی کیا ہے یہ دیکھئے نعمہ کا نعمت بیسہ کا بیسہ یہ بھی قرآن میں آپ نے اس کی مثالیں آپ دیکھیں گے اب مثلا یہ کہتے ہیں کہ نعمت الابنتو فاطمہ و بیست المرأتو غادرہ فاطمہ بہت اچھی بچی ہے غادرہ بہت دوری عورت تو اس کی تعریف ہو رہی ہے اور اس کی مضمت ہو رہی ہے تو مقصود بالمدھا کون ہوئی فاطمہ مقصود بالذم کون ہوئی غادرہ اس کے بعد دونوں کے یہ جو اسم ہے آ رہے ہیں یہ اس کا فائل ہے اور دونوں فیل فائل مل کے خبر مقدم ہو گئی اور جو مقصود بالمدھا اور زم ہیں فاطمہ اور غادرہ یہ ترتیب وہ دونوں مبتدہ مؤخر ہیں اور اس سے جملہ اسمیہ مکمل ہو جائے گا اسی طریقے سے باقی ان کے وفوں استعمال نہیں ہوتے یعنی مونس اور مذکر کا واحد واحد کا سیغہ تو استعمال ہوتا ہے اور نہیں استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے فائل سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ وہ نعمہ استعمال کرتے ہیں واحد کے لئے بھی تصنیہ کے لئے بھی سب کے لئے اس کو تصنیہ بدانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ فیل اپنی حالت میں رہتی ہے ایک اور فیل ہے حبضہ اور اسی کا لا حبضہ یہ بھی انہی معنی میں استعمال ہوتا ہے نعمہ کے معنی اچھا حبضہ کے معنی پہ اچھا حائش آباش حائش اچھا بہت ہی اچھا حبضہ یہ لفظی حبضہ استعمال ہوتا ہے اس کے مطلب یہ نعمہی کے ہے اور لا حبضہ اور اس طرح ساء ساء کے معنی بھی وہی ہیں لا حبضہ بھی کبھی کہتے ہیں اور کبھی ساء بہت ہی برا ہے اتفاق تو بہت اچھی چیز ہے اور اختلاف اچھی نہیں ہے اختلاف کرنا تو اچھی نہیں اچھی چیز نہیں ہے تو حبادہ اچھا حبادہ اس جملے میں حبادہ میں یہ جو لفظ ہے آپ کے سامنے جایا حبادہ حبادہ یہ تو فیل ہے ماضی کا سیغہ ہے حبادہ اور ذا اس کے اندر اس میں اشارہ ہے اور وہی اس کا فائل ہے یہ اچھا ہونا اس کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو آئے گا حبادہ کے بعد جو بھی آئے گا اسم وہ مقصود بالمدھا ہوگا اور اسی طرح ساہہ جو ہے پورا ہونا خراب ہونا جو ساہہ ہے اس کے پھر سارے سیغے آتے حبادہ کے بھی نہیں آتے نعمہ کے بھی نہیں آتے بیسہ کے بھی نہیں آتے مذکر مونس کی بس خیری فرق ان میں کیا جاتا ہے حبادہ میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ساہہ کے اندر مذکر مونس کی بھی ہوتی ترتیب اور قالا یا قولو کی طرح پوری گردان بھی آتی ساہہ 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 ساہہت بس یہاں تک ہے تو اس سیپٹر اس طرح یہ مکمل ہوا جی مقصود بالمدحہ جو ہے حسب اللہ جیسے نعم المولا میں نہیں وہ محظوف ہے آپ کو انڈرسٹین ہو رہا ہے وہ کانٹیکس سے یہ اللہ لفظ اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی تذکرہ یا آپ کا اسم مبارک وہ کہا نہیں گیا ہے وہ آخر میں ہونا چاہیے تھا لکھنا چاہیے تھا لیکن وہ لکھا نہیں جاتا یا کہا نہیں جاتا اس لیے کہ وہ انڈرسٹین ہوتا ہے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کس کو کہا جا رہا ہے وہی مالک ہے میں خیال اتنا کہوں تو سمجھ جائیں گے وہی مالک ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کس کی بات ہو رہی ہے اللہ کی بات ہو رہی ہے چونکہ مومن کے تو ہر وقت زبان پہ دل پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا تذکرہ آپ کی شان رہتی ہے تو وہاں پر وہ حض مانا جاتا ہے کہ وہ محضوف ہے بیک گراؤن میں ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم پہلے لے آئے بلکہ وہ محضوف ہے جبکہ یہ جو ہوا ہے وہ حض جو ہوا ہے نیمہ کے بعد یہ اس کا فائل ہے اور اس کے بعد جو خالدن ہے یہ ہے مقصود بالمدحہ سید ہے یہ دو الگ چیزیں چھوڑا سوز کو دیکھ لیتے ہیں قصص کو بہت دنوں سے نہیں دیکھا یہ اہم سوال ہے کہ کہاں تک ہو گیا تھے قصص یہ واقعہ گزر چکا تھا میدان میں سب جمع ہو چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور مقابلہ جادوگروں سے شروع ہو چکا تھا غالباً یہاں سے پڑھنا ہے جی سفاہت فرعون وَهْتَمَّ فِرْعَوْنُ بِأَمْرِ مُوسَى كَثِيرًا یا كَثِيرًا وَطَارَ نَوْمُ بہت مجغول رکھا فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کی معاملے نے بہت زیادہ اس کا احتمام کیا اس نے بہت فکر رہی اس کو احتمام جب کرتے کسی چیز کا تو فکر ہو جاتی احتم مَا يَحْتَمُوا افتعالَ يَفْتَعِرُوا صحب احتمام افتعال احتمام ياحتمم احتمامًا تھا سلمے احتمام او اعطا معلوم ہے دو حرف ایک ہی جیسے آجائے تو اس کو شد لگا کے جوڑ دیتے ہیں پہلا والا ساکن دوسرا والا متحرک ہوتا ہے تو احتمام اور واح کے ساتھ لگواز لگایا ہے شروع میں واح اور کے معنی میں تو پھر وہ حمزت الوصل گرا دیتے ہیں احتمام حمزت کی ضرورت نہیں رہی وہ بس لکھا رہتا ہے فیرعون نے بہت فکر کی بہت اس کو کنسان ہوا بی امری موسیٰ کسی سے موسیٰ کے امر سے موسیٰ کے معاملے سے کثیران بہت زیادہ اس میں بہت اس نے غور خوص کے احتمام کیا توجہ کیا وطارا نوم اور اڑ گئی اس کی نین اور نوم یہ فائل ہے اس کا مداف مدافلے نوم اسم ہے اسم کے بعد جب بھی ضمیر آئے تو وہ اس کا نوم ہو مداف مدافلے بنتے ہیں اس کی نین تو اس کا مدافلے ہوتا ہے تو مدافلے ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے تو اب آپ سے پوچھا جائے نوم ہو کس حالت میں تو آپ دیں گے مجرور حالت میں پیش کو نہیں دیکھنا یہ دیکھنا ہے کہ کس پوزیشن پہ ہے اور باقی رہا مطلب یہ کہ مستقل فراؤن ایسا رہا کہ اس کو اچھا نہ لگتا تھا کھانا اور نہ پینا اچھا نہ ہوا اس کے لئے طعام اس کا فائل ہے اس کے لئے کوئی جیس پسندی نہیں آتی تھی اس حال میں رہا وَأَثَارَ غَضَبَهُ الْآخَرُونَ اَيْضًا اور ابھار دیا بھڑکایا اثارہ یو سی لوگ میں بھڑکانا تو بھڑکایا اس کے غزب کو کس نے غضبہو دیکھیں فیل آئے نا غضب غضب اسم آئے نا غضب غضب اسم ہے مزدر یعنی غصے غصہ ہو مداف مدافلے بن جاتے ہیں تو غضب کیوں ہوا اس لئے کہ اثارہ کا مفعول ہے تو اس کا غضب اثارہ کے میں نے کسی اور کو بھڑکانا اُبھارنا تو اُٹھا اُبھارا اس کے غضب کو کس نے آخرون یہ اس کا فائل ہے دوسروں نے ایضا نے بھی دوسروں نے بھی اس کے غصے کو اور بھڑکایا اَوَا قَالُوا اور کہنے لگے اَتَذَرُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِحَتَكَ کیا تم چھوڑ رہے ہو موسیٰ اور اس کے لوگوں کو اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد پھیلائے زمین میں اور تم چھوڑ دوگے نہیں وہ اس حال میں کہ تمہارے الہ کو وہ چھوڑ دے ایسا کیا چکر ہے نہیں وہ تمہیں چھوڑ دے اور تمہارے الہ کو چھوڑ دے نہیں ایسا کیوں کر رہے ہو تم زمین فساد پھلانے کی کوشش مت کرو کیا وہ تمہارے الہ کو چھوڑ دے گا اور تم اس کو اس کو چھوڑ دی ہو چھوڑ رہے ہو تو اس سے اور غصہ ہے اس کو وَغَضِبَ فِرَعَوْنُوا فِرَعَوْن بہت غضبناک ہوا اب یہ فائلہ غضبہ کا اس لئے مرفوع ہے وَسَارَا اور بھڑک اُٹھا تو یہ سارا سلاسی مجرس سے آئے تو خود بھڑک اُٹھا اَثَارَا يُسِلُوا با افعال میں لے جاتے ہیں تو وہ کسی اور کو بھڑکانا قول کہنے لگا اَثَارَا نُقَتِلُوا ابناءكم وَنَسْتَحیی نِسَائَهُ وَإِنَّا فَوَّقَهُمْ قَاهِرُونَ کی ہم ضرور بزرور قتل کردیں گے اُنکی اولاد کو اُنکی اولاد کو اَثَارَا نَسْتَحیی اور ہم زندہ لکھیں گے نِسَائَهُمْ اُنکی اولاد کو فیرون نے ارادہ کیا کہ وہ روک دے بنی اسرائیل کو اور اہل مصر کو موسیٰ علیہ السلام سے ہر طرح سے کسی بھی ہیلے سے کسی بھی بہانے سے روک دے یعنی یہ ان کو سنے نہیں ہو ان کو دیکھے نہیں آپ اس میں ان کی ملاقات نہ ہو تو اس نے فیرون نے آواز دی اپنی قوم لوگوں میں آواز در آئی کیا بولا لوگوں کے درمیان قول کہنے لگا یہ میم کے نیچے زیر ہے یہ قومی میں چھوٹی یا ہوتی ہے وہ آخر میں گرا دیتے ہیں اے میری قوم قلمی میرا قلم قومی میری قوم تو ورنہ خالی یا قومو ہونا چاہیتا اے قوم یا قومی کسرہ سے پڑھلتا ہے کہ یہ میری قوم اور اس کو چھوٹیا گراتے ہیں یہ سب بلاغت کے کمال ہے اس سے بہت در خوبصورتی پیدا ہوتی حسن پیدا ہوتا ہے کیا مصر میرے لئے نہیں ہے میرا ملک نہیں ہے اور یہ تجریب جتنے بھی دہریں بہتیں تجریب ان تحتی میرے نیچے سے بہر رہی ہے میں انگرپ کا مالک ہوں گے نہیں افلاتو بسروں کیا تم دیکھتے نہیں کیا میں بہتر ہوں یہ شخص یہ جو کہ بہت کمزور مہین ہے طاقت نہیں رکھتا احانت اسی سے احانہ یوہینوں احانت سے تو مزدر میمی مہین یہ تو بڑا فعیل کا وزن ہے مہین مہن ملکہ احانہ یوہینوں کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہو تو بہت کل ہلکا یہ تو بہت کل مہین ہے ورنہ اس سے احانہ یوہینوں سے تو مہین ہونا چاہیے تھا احانت کرنے والا یعنی وہ احانہ یوہینوں سے نہیں ہے یہ حیین سے حانہ یہون حانہ یہونوں سے ہو گئی حانہ یہونو حونا فہو مہین تو یہ مفعیل کے وزن پہ یہ ہے مزدر میمی مہین مفعیل ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ تو بڑا حلکہ ہے نہیں اس کی کوئی پارٹی نہیں اپنی ذات تو طاقتور تھے لیکن انڈیویجول ہے اس کے کوئی ٹیم نہیں ہے تو یہ حلکہ ہے توہین وزا نہیں ہے وہ علمانی باب ایک ہی ہے روٹ لیٹرز ایک ہی ہیں لیکن باب مختلف ہے اور یہ نہیں ہے قریب دیکھیں جب یہ آیا تھا پیچھے حفال مقاربہ میں سے اور نہیں ہے یہ قریب کے بیان بھی کر سکے یہ نہیں تو بات بھی اپنی کر نہیں سکتا میں بہتر ہوں یا یہ وقالا فرعون فی رزانت وحلم پھر انہیں ذرا اور اس میں ایک سمجھداری کی طریقے سے یعنی بہت زیادہ ایسا شو آف ایسا کہ اپنی بردباری دکھانے کی کوشش یہ رزانہ اور حلم ایک ہی معنی کہ ذرا ہوتا ہے کہ آپ غصے کا اظہار کرنے کی جگہ ذرا زیادہ خوصلے سے ایک بات کریں یا یو المنع اے میرے سرداروں اے میری تیم کے لوگ کمیٹی کے شورا کے لوگ جو ہوتے ہیں میں تو نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور کو الہ میں نہیں جانتا میری الہو بھی تمہارا کوئی معبود ہے گویا کہ اس نے بہت سوچا تھا تفتیش کی تھی بہت زیادہ وہ فکرہ کثیرہ اور اس نے بہت زیادہ تفکر کیا تھا غور خوص کیا تھا اور یہ ایسے کر رہا تھا جیسے کہ بہت اس بارے میں سوچ سمجھ کی بات کر رہا ہے بہت زیادہ بہت حلم کے ساتھ وَنَسَحَ لِقَوْمِ اپنے قوم کیلئے اس نے بڑی نسیحتے کی بہت درد رکھتا ہے خیر خائی ہے وَقَالَفِ صَفَاتٍ وَالْجُنُونَ اور کبھی بے موقوفی میں حماقت صفات حماقت جنون غصے میں فَأَوْقِدْ لِيَا هَامَان ٹھیک ہے عَلَالطِين فَاجْعَلْ لِي سَرْحَا لَعَلِّي أَطَّلِعُ لَا إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي رَأَوْضُ النُّهُ مِنَ الْقَاذِبِين ٹھیک ہے تیار کرو میرے لئے اے حما مٹی یعنی ایک میرے لئے اونچی سی سیڑھی ٹائپ کی اور بنا دو یہ سیڑھی سرحن جو ہے تاکہ میں متعلق ہو جاؤں موسیٰ کے معبود پر یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی معبود کا تذکرہ جو بار بار ہو رہا ہے اوپر جہاں ہیں برندی پر میں اس جگہ ذرا کچھ معلوم کروں کہ کیا چکر ہے کیونکہ میں گمان یہ کرتا ہوں اَغُنُّهُ مِنَ الْقَاذِبِين میں ان کو جھوٹوں میں گمان کرتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ وہ خدا نخواستہ یعنی ان کے بارے میں یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں نا اوزو بللہ فَأُوْقِدْلِي يَا حَامَان اب یہ کر کے لوگوں پر ایسا تاثر دے رہا ہے کہ اس نے بڑی محنت کی بہت اس کا احساس ہے اور سب کچھ ہے اور بہت ہی کبھی حکمت اور بردباری کا اظہار کبھی اپنے غصے کا بھی اظہار دونوں طرح سے ٹھیک ایسا کر کے دیکھ لیں یہ بھی کر لیتے تاکہ لوگوں پر کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا زور نہ چلے کوئی اثر نہ ہو جائے یہ اس کو ذریبت ہے فکر تو تھی پھر لوگ اس کی باتوں میں نہ آ جائے وَأَوْقَدَ حَامَانُ وَعَطِينَ تو حَامَان نہیں کیا جیسا تو کہا گیا مٹی کے اوپر اس نے باقید ایک بنایا مٹی سے اسے تو جلانا اندھر بنانا اور اس پر ایک سیڑی بنائی دیں لیکن کہاں تک ہاں مان تھک گے وہ جو آپ اونچائی کہاں تک لے جائیں گے یہ اوپر تک بناتے رہے اپنی جو محل بنانے کو کہا سرحن تو کیا کرے گا کیسے پہنچے گا کب تک چلے گا کتنا ہونچا جا سکتے ہیں بہرحال تو وہ تھک گیا حامان بھی تھک گیا بناعون بھی تھک گیا بننا کونے مستری بنایا کرتے تھے اور ختم ہو گئی نفضہ اطین والآجر آجر کہتے ہیں چودہ سمنٹ وغیرہ سمنٹ اور یہ ساری چیزیں ہی بھی ختم ہو گئی مٹی بھی ختم ہو گئی گارہ وارہ سب ختم ہو گیا جس سے وہ محل بنانے کی کوشش کر رہے تھے ایک تیلے پر ایک اونچی جگہ پر اور خیار ان کے لیے ہو رہا تھا سارا کچھ ہو نہ سکا اس سے وَلَا يَزَالُ فِرَعَونُ بَعِيدًا لَمْ يَسِلْ نہیں پہنچ پایا بادلوں ہی تک فَضْلًا عَنِ الْقَمَرْ تو اس نہیں نہیں اس سے بڑھ کر کے چاند تک پہنچ پاتا تو چاند تک پہنچا تو دوہ دور کی بات ہے تو تو بادلوں تک ہی نہیں پہنچ سکتا وَلَمْ يَسِلْ اور چاند تک نہیں پہنچا فَضْلًا عَنِ الْشَمْسِ سُورَجْ تو بہت دور کی بات ہے فَضْلًا اضافی مزید یہ کہ سورج یعنی سورج عربی کا طریقہ ایسا کہنے کا ہے ہمارے تو ایسے کہیں گے کہ چاند تک تو پہنچنی سکا سورج تو بہت دور کی بات ہے فَضْلًا عَنِ الْشَمْسِ اس سے مزید اس سے اضافہ سورج سے کیونکہ سورج تو اور دور ہے نا اس لیے اور وہ تو سورج تک جب نہیں پہنچ سکا تو چاند تک اور اس کے ستاروں تک کہاں پہنچتا وَلَمْ جیسے لیے رکھا واقعی فَضْلٍ نے سما اور جب وہ ستاروں تک نہیں پہنچ سکا تو آسمان تک پہنچتا بہت دور کی بات وَخَابَ فِرْعَون نامراد ہو گیا فِرْعَون نامراد ہو گیا فِرْعَون وَخَجِلَ اور شرمندہ بھی ہوا ظاہری بات ہے وَعَجِزَ اور آجز ہو گیا عجازہ آجز ہو جانا فِرْعَون وَقَعْلَ اور پھر بیٹھ گیا کیا کرتا مسکین بلکل مسکین ہے اَلَا يَدْرِي أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى کہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْسَّمَاوَاتِ الْعُلَا کہ اس نے پیدا فرمایا ہے زمین اور آسمان زمینو کو اور آسمانو کو العُلَا اونچی آسمانو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَا اور جو کہ زمین کے بھی نیچے ہے تو او قدعیو 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 جو پیچھے آیا تھا وَقُودُ هُنَّار آپ نے پڑھا ہے پہلے تو جلانا تو جلاتے ہیں جب مٹی کو تو کیا کرتے ہیں اس سے ایڈ بنتی ہے پکا کے وہ زمینے بناتے تھے جلاؤ یعنی پکاؤ میرے لیے مٹی اے حامان یعنی میرے لیے تیار کرو اس سے پھر بناو ایک محل نوہ ایسی کوئی بیلڈنگ اوچھی تاکہ میں متعلے ہو جاؤں موسیٰ کے رب پر اور ہوگی وضاحت کسی نے پھر چھاکس کی وضاحت چاہیے تھی او قدعیو قدعیو کے معنی جلانا اسی سے وقودوہ الناس والحجارہ اس کا اندھن بنیں گی ہے وہواللذی فی السماعی الہ وفی الارض الہ وہی ہزات جو آسمان میں بھی الہ معبود ہے وہی زمین میں ہے اور نہیں پایا فیراؤن نے کوئی بہانہ سوائے یہ کہ قتل کر دے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کا ایکسکیوز کیا بنایا حجتہو اس کی حجت کیا تھی کیا اس کا اس نے بہانہ بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں فساد کرنا شروع کر دیا اسے فساد پھیل رہا ان کی وجہ سے ظاہر کر دیا انہوں نے فساد ظاہر کر دیا یعنی پھیلہ دیا انہوں نے فساد وقال موسیٰ وقال فرعون فرعون نے کہا ذرونی چھوڑ دا مجھے اقتل موسیٰ کہ میں قتل کر دوں موسیٰ علیہ السلام کو وَلْيَدْعُوا رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ پکارے اپنے رب کو بہت اپنے رب کی باتیں کرتا ہے ذرہ پکارے اپنے رب کو انی اخاف میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اَنْ يُبَدِّلَا دِنَا وَقِقِقِ تمہارا دین نہ بدل دے اَوْ اَنْ يُغْهِرَا فِي الْأَرْضِ فَسَاد فِي الْأَرْضِ الْفَسَاد اور یا یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلا دے انشاءاللہ یہاں سے پھر ہم دیکھیں گے یہ مومن آل فرعون جو ہے کیا شاندار ہستی ہے بہت ہی باکمان ان کا تذکرہ ان کی تقریریں کہ گفتگو پوری آئے گی جنہوں نے اپنے ایمان جو بایا ہوا تھا اس کو انشاءاللہ گل ہفتے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ جنہی جمعہ دیم دیکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ موسیقا 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 موسیقی